موسیقی شیفت النازدین السلام علیکم با علیکم السلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کاشف محمود اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مصر آف لافٹرز اور پروگرام پہ بٹھائیں گی سوروں کا پہرا نمرا مہرا اور گونج اٹھے گی کہہ کہوں سے فضا کیونکہ یہ ہے پروگرام تانزو مزا 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 یہ ہے تانزو مزا دیکھا یہ گیا ہے کہ کرونا ایک وبا ہے ایک عذاب ہے لیکن کرونا نے ایک چیز ہمیں ریلائز کرائی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اساسہ اس کی جمع پنجی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ ماضی میں بھی کرونا جیسی وبا آئی ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فیوچر میں بھی ایسی وبائیں آئیں گی تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں اور اپنے لیے کوئی فائنانشل بیک اپ ضرور تیار رکھیں کرونا بھوئے تھے کھلو کے گا رہے ہیں کی پونجی نہ لے کوئی آج تلے قریب آؤ فانکشن پہ پبندی ہے گھر بیٹھ کے ہی کھاؤ خواہدین ازاد آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یونین کانسل سے آئے ہوئے پیارے خان اور دولارے خان دل کرے تو ان کے لئے تعلی بجا دیجئے وہ نہ کوئی بات نہیں ہے خان صاحبان یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اتنی حسین دوشیزہ بیٹھی ہیں ان کا تعرف تو کروائیے کون ہے یہ آئے 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 کاشف صاحب اے بد حواس عورت کو یہاں میں ہی نہیں اے امریکہ تو آئیے ساتھا فن ویخ کے صدی ساتھا شاگرد ہون آپ لوگوں سے گانا سکھ لیں جی گانا سکھنا ہور سفیدی دا کام سکھنا ہونے ساتھے کونے بائی جی تس کے لئے parties اے امریکہ د پانی مسہور تکنتقدر smells Där ڈای 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 ei ٹوای کوی 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 پاسے کے لیے میرے جہی جگل وی چھار کے دی خونگی ہے تاورا وسیعت لڑی سیٹھارے مجھوز می مام اپ کوئن ہیں نام تو بتائیے اپنا آم مہدونالال ہنار موک مہدونالال بالنیو یورک خواد دنوں لوگ دنا اثرات ان عجیبا غریب ڈنگے پجے قسم کے میہمانوں سے Don't call me ڈھنگے پیچھے پیچھے I'm not ڈھنگے پیچھے I'm major on a law Okay, وقت ہوا ہے ہمارے super duper میمانوں سے آپ کا تعرف کروانے کا خواتین اوزاد پاکستان میں دو ہی چنہ مشہور ہوئے ایک آلند چنہ کیونکہ قط میں دنیا کے سب سے لمبے انسان تھے اور دوسری آواز کی دنیا کا سب سے بڑا نام پاکستان میں بے شمار فلم میں ان کے قریب پہ ہے as a playback singer میری one of the favorite اور آپ کی بھی favorite نہ صرف ہماری pride ہیں بلکہ یہ pride of performance ہیں آپ کی بہت ہی تعلیوں میں the one and only Humaira Channah Oh my goodness کیا تھے اور ہمارے جو دوسرے میمان ہیں بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے پاکستان مسلمک نواز سے آپ کا تعلق ہے آپ ممبر قومی اسمبلی ہے NA 169 میں نہ صرف آپ نے اجازال حق کو شکستی بلکہ شوقت بسنا کو بھی شکستی آپ کی بہت سی تعلیوں میں چودری تنویر اری welcome كاتے ہیں welcome oh my god مجھ کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہمارا چندہ صاحبہ کے سامنے بیچھے ہوں پلیس ٹیک می چونڈی اچھا جی اچھا جی چونڈی نہ بڑھے میں بیٹھے بٹھائے سانوں اللی زفر بنے اندائی جے اور ایلیزہ فرنا بڑھیں گے پاہی تری میر بانی گے کیوں گی؟ تینا سالانچ اونا فنکشنات نے گیا جنہا پیشنیاں تکے ہیں ہمارا جی آپ کو بھی ہمارا جی کچھ تنوں پہلے یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا اور ریجا کا ایک گانا بہت مشہور ہوا کیسا اتفاق ہوا کچھ پلان تھا یا کیا تھا کچھ بتائیے تھا کیسے ہوا وہ ہم لوگ کینیڈا کے تور پہ تھے اور وہاں ایک فیسٹیبل ہوتا ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کے آرٹسٹوں نے پر فارم کرنا تھا ہم لوگ ایک ہوتیل میں رکھے ہوئے تھے سٹے وہی تھا تو جب لوگ میں بیٹھے ہوئے تو وہ خود چلکی آئیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے لگے مجھے کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ڈوئٹ سانگ کر لیں تو میں نے وہ جو لمحہ تھا وہ زائے نہیں ہونے دیا اور انہوں نے ریشما جی کا گانا گایا اسی سٹیج پہ میں نے لاتا جی کا گانا گیا کیا بات پھر ہم نے کوڈینیٹ کیا انہوں نے میں ساتھ بھی گایا تو بہت اگر ہم خواہش کا اظہار کریں کہ ابھی ابو والا گانا گنگناہ دیں اچھا ضرور باہو میں چلے آو واہ 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 باہو میں چلے آو اوہ اوہ ہم سے سنم کیا پردا ہم سے سنم کیا پردا یہ آج کا نہیں ملن یہ سنگ ہے اوہ بھر کا باہو میں چلے آو اوہ ہم سے سنم کیا پردا ہم سے سنم کیا پردا یہ ہے ہمیں راچہ اوہ مر جا مر جا مر جا انسان جوان رہنے کیلئے بہت سے ہر بے استعمال کرتا آج کل تو سرجریز کا دور بھی آگیا ہے یہ بتائیے کہ ایک سنگر جو ہے اپنی آواز کو جوان رکھنے کیلئے کیا تپسیا کرتا ہے پریکٹس بہت ضروری ہے آپ لوگ اپنی آواز کو جوان رکھنے کیلئے کیا کرتے ہیں ساڈی بھی تو پسیا بڑی سخت ہے جناس پہلے تے استاجی سویرے اٹھ کے اپنی گلے دیا رغہ نو زیتون دے تیلنا المالش کرتے ہیں پھر پھر دیسی کے ہو پاکے نیم گرم دو دیوچ وہ دیاں چسکیاں لیندے ہیں پھر ان بانگے چوچے دی یخنی پیندے ہیں تے جے گلے نو فرق نہ پاوے پھر تیز چھوڑی چوچ دینا ریلی چوائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ شریف فیملی بھی اپنے آواز کو سوریلا رکھنے کے لئے تیز چھوڑی چوچتی ہیں پہلے میں ہمارا اچنا صاحبہ کے لئے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ نائنٹین گالبن ایٹی فور کی بات ہے ایٹی سیون کی بات ہے کہ انہوں نے جو پہلا گانا جو تھا وہ ٹی وی ٹی وی پہ آیا تھا اچنا جان کے میٹ لیا وہ کنفرم بھی کر دیں اس وقت ہم نے انہوں نے بہت اچھا گایا تھا سب سے پہلا یہ گانا میں نے ہمیں وہ یاد اچھتا ہے آپ اس وقت کتے سال کی تھے دو یا تین سال کی تھے نہیں نہیں میں الحمدللہ جوان تھا اس وقت بھی کہہ رہے ہیں میں جوان تھا اس وقت بھی بھی اب بھی جوان بچ کے ذرا اچھا یہ کہ سٹورنٹ زمانے میں آپ ایٹی آئی سے بابستہ تھے تو دیکھا یہ جائے کہ ایٹی آئی اور پی ٹی آئی دونوں آپس میں ملتے ہیں تو جب عملی سیاست میں آپ آئے تو پھر آپ نے ایٹی آئی جوان کر لی سٹورنٹ زمانے میں پی ٹی آئی جوانی میں کیوں نہیں ایٹی آئی جو ہے نا یہ انجمن طلبہ اسلام اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ مادرت کے ساتھ وہ تو ناچ اور گانے کو جھوٹ کو فراد کو جھوٹے بادوں کو بد زبانی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں یہ نا دا ناچ گانے صرف اے انجمن طلبہ اے انجمن طلبہ اے انجمن طلبہ پی ٹی آئی ہاں ہم بھی پی ٹی آئی پہ بہت تنکیت کرتے ہیں لیکن یہ تنکیت بنتی نہیں ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا کتنا ناچ گانے پہ یہ تنکیت کر رہے ہیں انہیں میں دو سٹپ پینجین جلے راماتے ویکھنے ویکھنے کیا کہتے ہیں یہ بتاہیے کہ آپ یو اے میں آپ نے چودہ سال گزارے اور آپ ریپریزینٹ کرتے ہیں چودہ لاکھ کی کمیونٹی کو وہاں پہ رہ کے پاکستان میں جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کو حل کرانے کے لیے عملی اقدامات کیے اس سے پہلے شہباز صاحب نے لیڈ لی جب وزیرا پنجاب تھے انہوں نے اوپی سی اوورسید پنجاب کمیشن بنوایا جو کہ ہم نے بنوایا ان سے اور ایک سال میں جو لوگوں کے باہر رہنے والے لوگوں کے مسائل ہیں وہ اٹھالیس ہزار جو مسائل ہیں وہ ایک سال میں حل کروائے توسی ہوتے اینا کچھ کیتا ہے چودہ لاکھ بندیاں واسطے کر رہے ہو توسی ہوتے اپنی حل کی جی سلطنت کیوں نہیں بنا لیں دے پہلے ہوتے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا پھر ہولی ہولی پورے یو اے ای تے کفزہ کر دوستو بعد ہر جن رات فنکشن کرونا تسانو بلان ہر جن رات فنکشن کرونا تسانو بلان مرو تو ساں فنکشن کرن جانا کی مانگن جانا جے اٹھے جا کے وزیر اعظم مانگ سکتا تسانو موت پئی موازین آزاد اس پہ ہوا ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں کہوں کہ کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے پروگرام کنزو مزا دیکھتے رہن دے چل رہن دے چل رہن دے چل رہن دے چل رہن دے کر زیدہ بھوج میں نسیندی ایک بے حساب سرمایا بیر اونے ملک بجوایا ہونے ایتساب ہو لہن دے ہائے 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 چل رہن دے چل رہن دے ایڈا مو رہن دے مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے ایتساب پہ نونڈی کی طرف سے کہا چل رہن دے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہ رہنے دیں لیکن ایمانداری سے کریں ایتساب کریں انتقام نہ لیں یہ بتائیے جب جہاز میں بہت ٹیول کرتے تھے تو کبھی آتے جاتے ایان علی سے ملاقات ہوئی نہیں میری نہیں ہوئی کیونکہ پیپل پالٹی چلی اومیرا جی یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ایک فلم بیکر تھی تو آپ ایکٹرس میں بن سکتی تھی لیکن آپ سنگر کیوں بنی میں سمجھتے ہو کہ شوق کی بات ہوتی ہے ایکٹنگ کا بھی شوق شوق سنگنگ کا بھی شوق اگر کوئی بھی کسی بھی شوق ایک ایکٹرس کے پورے نمبر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ یہ کمپلیمیٹ میرے بڑا اعزاز رکھتا ہے کہ آپ کی طرف سے آپ خود ماشااللہ بہت لائک بہت اچھے آٹیسٹ ہیں شکریہ سنگنگ کی قولیٹیز یہ آپ کے گھرانے میں اس کی سپورٹ تھی یا آپ نے اس کیلئے کوئی خاص ٹویننگ حاصل کی سپورٹ تھی میرے ہاں اببو کی طرف سے امی کی طرف سے سپورٹ تھی اور ٹریننگ اس وقت حاصل نہیں کی تھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا بہت بات جا کے پھر میں نے استاد باشی عمد خان صاحب سے ان کی شاگیرد ہوئی اور نسار بازمی صاحب اچھے استادوں کی وہ شاگیرد بنی ہیں میں جڑی استاد ان شگیرد بنی ہیں میں آپ پکھے مرندے لے چل آپ کی پتا ہوئے ساڈیا کیسنا داس بیٹا ہے استاد ہونہ دے شاگیرد اللہ میں نو معاف کردہ ہوئے چل رہی ہے اہم ہی آواز آئی جا رہی ہے پانجر پہ گلاس پانجر پہ گلاس پانجر پہ گلاس اگر پندہ نہیں بھی کوئی ہوندہ تو استاد ہونہ دے آج ہی کہہ رہے ہوندہ باجی اونہ نو بھی دے بیٹا تو اے نا بیخ کیا کیسنا جوس آلی ریڈی تے لگی ہوندہ تو اے بیخ کے جوس وکڑتے دیا ہوندہ استاد موتر میں تو ادلی چھوٹا کیما چھوٹا چھوٹا کر کے اے بیخ مٹر پہ آکے تو آپ ہی کھا لینا چھوٹا کیما کھا ہے ایک ہائے ادھر سے آئی ہے وہ ہائے کیوں آئی ہے بہت دن ہو گئے چھوٹا کیما دیکھے ہوئے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں آپ سے کھائش کا اظہار کروں کہ سندھی میں کچھ گنگو نہ دیں موسیقی جوگی آیا ماروڑا لاہو تی مہ جاوالے اللے مونجا ماروڑا اچھا کتنا اچھا سندھی میں گاہ استاجی تیسی مکرانی سناو تیری فرمیشتے لانتے بیٹے چلو استاجی چھڑو تیسی مکرانی نہ سناو تیسی استانی دیکو گال سناو اچھا جدہ تیرا مو ہو گیا نا بیٹا میرا دل کرتا کہ پانی دی ڈرمی دی جگا تیرے مو جو پانی پا لیا کرا تیسی ساٹھی شکیردہ ہیر سٹائل دیکھیں تیرہ گدڑ ادھےڑ کے وار بڑھائیں گدڑ ماشا اللہ انسان بڑھیں بیچھے یہ ہے امریکن ہی ہے یہ دے نال کے کسور رہن دیا صاحب جیاسی تیسی مسمیدار کی ویسکوٹ پائیے میرے دل کر رہے میں ایتھو چوری رکھ کے تو انو کٹ رہا بیٹا جیڑے کلر دی تون کوٹ پایا اس کلر دے کوٹ آلے دوروں دے کے گوڑی مار دن دی یہ بتائیے کہ فلم میں آپ کو چانس کب اور کیسے ملا فلم میں نسال مسیر صاحب نے انٹردیوز کروا ہے فلم تھی ہم ایک ہیں جس کی بہت بڑی کاس تھی سلمہ آغا صاحبہ تھی جاوی شیخ صاحب ایبنیو پکچرز کی یہ فلم تھی اس میں سب گیت میں نے گائے تھی مادم نور جہاں مہناس بیگم مالا بیگم ناہی دختر اتنی بڑی بڑی سنگرز کی ہوتے ہوئے آپ کو چانس ملنا اور پھر آپ کو آپ کا ہیٹ ہونا یہ کوئی موجزے سے کم نہیں کرتا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چیزیں موجزے سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے نام پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور رہیں گے مرمو جان جی کا اپنا مقام ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نہ تھا نہ ہی نہ ہوگا ماشاءاللہ میرے استاد کوئی مقام نہیں یہ بتائی ہے کہ اندازہ ہے آپ کو کہ آج تک آپ نے کتنے فلم کی گانے گائیں میں اندازہ نہیں انہوں نے تو بہت گائیں zaprdah کی ب Ce Yea جا ستا ہے پہلے موہ کودی اور دعہرا جático ہے کنے مینے مت greeting جب میں یہاں آتا ہوں تو With miracle یہاں جاتا ہوں تو میراوں گا ایک فلم بھی بھی بہت گیا اوہ کوئی سی والدين ایک فلم بھی 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 و بھی بھیligے مرمو میں نے یاد نہیں ایک فلم بھی 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 موزے ك تیتا انہوں نے بھی بھنے مرموے تیں دیتا پہا میں بھی ایک اور فلم بھی 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 انہوں نے بھی 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 مرموCar کاشت صاحب ایتے ہو رہا ہے نا مخال استاد ہونا دیا شاننا سانو پچھو چوڑیاں فلم دیکھی ہے او دا سارا میوزک بھی سونیا اونا اے 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 در دیکھو پچھو اینا نے دیتا اینا نے دیا ہے اینا نے بھی سونیا اصل اس فلم دا ایک گانا استاد جی تو متاثر ہو کے بڑھنیا اس وہ کون تھا تُسی منو اپنی امام داری نڈا دسنا اے دا مو میوزکالا ہے اے نہیں اے ہو جے بندلو صرف ہے پوچھی دوندہ شفیف ہے مر گیا کچھ بتا دیجئے نواز شریف صاحب کب تشریف لا رہے ہیں واپس دیکھیں نواز شریف صاحب خود بھی آنے کے لئے بے چین ہے اور پھر یہ ہے کہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو مجارٹی آف پیپل ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا پاکستان ہمارے نویں ٹھیکے داروں نے بنایا ہے اس کی بجائے پہلے بارا پرانا پاکستان تھا وہ بہتر تھا لہذا وہ پرانے پاکستان کا جو میمار ہے وہی واپس لے آئیں کام از کام سوک سے سکون سے ازر سے اٹھی تو ملتی تھی اتنی مہنگائی نہیں تھی مہنگائی جی پتائیے کہ مہنگائی واقع بہت زیادہ ہوگی ہے آپ کو بھی متاثر کی ہے میں ہم کوئی وہ ملا تینے چاہر رہے ہیں ساڈیاں ہم آرٹس ہیں تو بالکل جس طرح عوام کو ڈسرپ کیا ہے آرٹسوں کو چھوٹے کی میں تو نہ آیا تو انہاں دکھایا نکل کے کی نہ آیا ملنا تو ساڈے استاد ہونا دیا شوگر مل آٹا مل انہوں مل اوپائی وایسے استاد جی یہ بتائیے کہ چھوٹا گوشت آج کل جڑا سب تو چھوٹا چھوٹا گوشتیں ترس گئے ہیں کھان نو اے سب تو چھوٹا گوشت کھان نو اے سب تو چھوٹا گوشت کھان نو جڑا بار کے نہیں دہی دہا اچھا چھوٹے استاد جی بتائیے کہ چھلگوزہ آپ نے آخری دفعہ کب خریدا تھا ہائے 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 کھڑاتے کاشیب باہو اے میرا خیال ہے آج تو ہوں ست سال پہلے چار دانے میں کھا دے سان دو استاد انہیں کھا دے این انہوں تے مرگی پہ گے سنا کیا بات میرا مو ذرا بڑا ہے میں پچا آگیا اور تو یہ دیکھو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے مو میں دو چھلگوں سے کھا جاتے ہوں حالانکہ اب دا اکلو چھلگوں سے ہونتے فیرے دے داندھ تھلے ہوں مو دا سیتے ہوں آندھرا ہوں بڑییاں گلا بڑا چھلگوزے انجن جا رہے ہیں چھلگوزے پہ اندر جا کر رہا پوچھ رہے ہیں میرے جانا کریں خواتی نظرات اس میں نہیں دیکھیں چوٹا سپرے کہیں مچ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا چھیک و ناظرین ویلکم بیک اس وقت وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمین جس کا نام ہے دماغ کی باتی جلاو آہااا واہ میں آج پلا کے لوکانوں نے نصیت کرنا چاہنا جہاں جڑے آپ گڑی ڈرائیو کر دیں سارا ہفتہ ٹریبل چرین دیں تو نہیں کانگا خدا دا اپنے دماغ دی باتی جلاو جدو ہی موٹر ویدہ یا کوئی بھی ٹول پلازا آوے تے اپنی لینڈ چے گڑی لاو سجے کھبے کر کے گالا نہیں کھاؤ تے ہمیشہ باتی پڑی جلا کریں اور میں بھی اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں اکثر آپ پہ دیکھا ہوگا کہ جب لینز لگی ہوتی ہیں تو ایک گاڑی آتی ہے وہ ایک آتی ہے اس کے بیشے پہ دوسری آتی ہے پھر تیسری آتی ہے اگر لین چار ہیں تو لین وہاں پہ آٹھ بن جاتی ہے یہ اس لئے بنتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ کی بطی ہم نے بند کی ہوتی ہے اب چار لینز ہوں اور بن جائیں آٹھ تو وہاں پہ کیا ہوگا ایتانو پتہ ہے کون کر دے لے کون ایک تیوں نے جنا دے دماغ دی بطی بجی ہوگا دو جیوں نے جنا دے موں دی بھی بطی بجی ہوگا دیکھیں کہ آج کے ہمارے جو سوپر جوپر مہمان ہیں ان کے دماغ کی بطی جو ہے وہ کس قدر روشن ہے دیکھیں کہ ایک سوال جو ہے اور سے سوال ہوں گے چار آپسن سے آپ کو دوں گا آپ نے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے آج آپ کی بطی جلائیے جب تک تن کی واضنی آئے گی ہم آگنے جلائیں دماغ کی بطی جلائیے ٹن ٹن میرا ٹن وہ ہی ختم ہو گیا ان کا ٹن لمبا گیا ہے ٹن چلے جی ٹن کے بات پہلا سوال ان میں سے کس گلوکار کے ساتھ گانے کی خواہش آپ کی ادھوری رہ گئی چار آپشن احمد رشتی محمد رفی کشور کمار یا یو یو حانی سنگھ کشور کمار یو یو حانی سنگھ نہیں ایمی ہے نہیں ایمی نہیں ہے لیکن اپنے بھی چوائس ہوتے ہیں سنگر ہے کوئی اوڈہ تے ریپ نہیں چھیکے گی جڑے کرتا ہو مین ستا سی میرے کول کتا سی مین کتا سی میرے کول کتا سی مین چھڑےیا او مینو وڈےیا یو یو حانی سنگھ میرے کول کتا سی نہیں میرے استاز نے اسرہ نہیں کہی رہا سداری خب میں باس ہے لہا استاز جی میں ہلا رہ پی کیا ہے تو ہوں ریکٹ کہن دے میرے کول کتا سی نال میرا پائی سی پامے ٹوپی پائی سی آپ کی خیال میں ان میں سے کس ہیروین پہ آپ کی آواز زدہ سوٹ کرتی تھی مدوبالا زیبہ بیگم سری دیوی یا پھر مصارت شاہین سری دیوی اوہ سری دیوی کیا بات ہے تالیہ ہونی چاہیے لے اچھا ان میں سے کونس ایسا موسیقار تھا جس کے ساتھ کام کرنا کی حسرت جو ہے آپ کے دل میں ہی رہی ہے خواجہ خوشید انور مدن موہن اے آر رحمان یا پھر پیارے خان دولارے خان خواجہ خوشید انور اے آر رحمان ان میں سے کس سے آپ نے سب سے زیادہ سیکھا مادم نور جہاں سے لطا بنگیشکر سے آشا بھوسلے سے یا پھر حالات سے مادم نور جہاں سے مادم نور جہاں سے آرے واہ کیا بات کیا بات اور کیا بات ہے جنے سکھنڈالے ہوندنے بیٹا وہ ہی ساری زندگی یاد رکھو سیکھ دینے کنے سال ہو گئے نے موہ بھی باؤں گا ہوئی ہیں ڈے سکھنڈ بھی کھانے استاجی ہونا دے استاد بھی تے دیکھو کڈے وڈے لوگ نے دے میرے میں سٹھ سال دے ہو گئے اور کی نگ میں ڈاو مانا اچھا ایک گلوکار کو بچنا چاہیے ان چاروں میں سے کس بات ہے غرور سے خٹی چیزوں سے ناکالی سے یا پھر سردی سے خٹی چیزوں سے اکی کس پنکاروں کو گلوکاروں کو سردی زیادہ لگتی ہے سردی گلوکاروں کو نہیں لگتی ہے کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو لگتی ہے کون ہے وہ پائی ہے تو وہ ہاتھ اسے گلوکار دے میرا ہاتھ نیچرلی اٹھ رہا ہے وہ کون ہے میں اٹھان نہیں لگتی کچھ ہو کیوں میری ذاتی اپنی پتھی ہے جناب میں سے ایک دار اب میں آپ کے سامنے کچھ پسالیٹیز کے نام لوں گا آپ نے ان کو کچھ نسیت کرنی سجادلی تھوڑا سی بال چھوٹے کروالیں اوکے وہ اسے کرواتے ہو رہاں انور رفیق تھوڑا سی بال بڑے کروالیں نہیں نہیں ٹھیک ہے مسوم ہے مسوم ہے ساہرالی بگا اور زیادہ ہائے نورس میں ناگائے کریں اور ویڈ بھی کم کریں ویڈ بھی کم کریں میاں نواز شریف اللہ ان کو کیا کریں پاکستان آجیں پاکستان آجیں ان کا ایک ٹون میں جو وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹون کو تھوڑا سنا مردانہ بنائیں مردانہ بنائیں مردانہ بنائیں ٹھوڑا ٹون چینج کریں بیس 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 لائیں اگلی پسالیٹی امران خان مہنگائی کم کریں زیادہ عوام کی آواز میں سمجھتی ہوں آج کل ہر طرف جو مہنگائی کا دور ہے کوشش کریں کہ اسے کم کر نہیں بہترین جواب دیئے تالی بجائیے چلیں جی آپ ڈالی ہے چاہی ساتھ کی دماغ کی بکھی روشن کر رہے سر ٹین کی آواز آنی چاہیے آگی ٹین آواز آئے ٹین ہوگی ٹین نہیں سید زیادہ تو اسے ببم کروں اسے جی دو ہزار تئیس میں آپ نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں چار آپشن حکومت میں اوپوزشن میں پی ڈی ایم میں یا پریشانی میں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ حکومت میں ہوں گے آپ کو وزیراعظم پاکستان بنایا جا رہا ہے چار آپشن دے رہا ہوں آپ کیا کریں گے پہلا غربت ختم کریں گے میاں صاحب کے کیسز ختم کریں گے لاہور کو دبائی منائیں گے یا پھر دبائی کو لاہور بنائیں گے سب سے پہلے میری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ رائٹ سمت پر ڈال دیا جائے لوگوں کو انصاف دیا جائے ایک وقت میں آم پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں تنہائی وائ فائی مہنگائی یا پھر پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ بسلا سب سے بڑا جو ہے نا وہ مہنگائی ہے اوکے چلے جی پسالیٹیز کے نام آپ نے بھی اس کو کچھ نصیحت کر دی آپ صرف علی زرداری اب بس کریں لیفٹ رائٹ کرنا ایک ہو کے پی ٹی ایم کے ساتھ رہیں اوکے نواز شریف صاحب کو نصیحت میاں نواز شیف جو ہے ان کی جو تحریک ہے ووٹ کو عزت دو اس کو چھوڑے نا اوکے شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب بھی نواز شیف کی جو ووٹ کو عزت دو تحریک کو اس کو اپنا لیں لوگ یہ اس کل تو صاب تو اے دو ماں پر آماندہ کو مسئلہ بالکل اور یہ میرا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کی طرف ہوں یہ ادھر نے میاں صاحب والا کیونکہ سید تو لگ رہا ہے بڑڑے پاوے یہ بھی شاوک رہا ہے چلے آپ چاہتے ہیں کہ جو چوجی صاحب کا رنگ میرا لالیا ہے کیسے ہی؟ میں اگلا سوال کروں گا دیکھئے گا کیسے لالیا آتی ہے سر آپ نصیحت آپ نے کرنی ہے اگلی پسائلٹی ہے شوکت بسرا شوکت بسرا ہے جھوٹنا بولا کرے اوکے اجاز الحق بس کرو ان ترسی مطلب ارہام کرو چلے تالیونی جائی چوجی صاحب کے لئے مغول کو جڑا لگاتے ہیں موسیقی کا ترکہ حمیرہ جی آپ کی اجازت سے جیزم اور ہماری اپنی آواز ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں نمرا مہرہ نمرا دنیا بھی پہنا تو اس پہ لیتے ہیں چھوٹا سپرے کیمہ چاہیے گا آپ دیکھیں ہیں پروگرام تنزو مزا ٹھوٹا سپرے کیمہ چاہدار موکر بے سکران نمراؐ آپ کی بہت کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہری اران جی کے ساتھ مومبئی میں میں نے پرفارم کیا تھا ڈالے برادرز اور تلت عزیز صاحب کے ساتھ تلت عزیز صاحب کے ساتھ میں نے بینگلور میں پرفارم کیا تھا پڑوس ملک سے تو ہمیں بہت آفرات دائیں ہاں جی اسی گئے ہی نہیں ڈردے کیوں کہ ساڑھا پڑوسی ملک افغانستان ہے ہاں جی ہوتے استاد جی نے ایک بار گانا پرفارم کیتا ہے چار کینٹے گاندے رہنے ایک بندے نے کہا ساڑھا سناو تسیو لاشا پہ خوردہ استاد انہا نے سنایا ہے ایک پتھان پر آنو ایک اچھا لگا ہے انہاں جی پہنے کڑی کرنے چھو رچ رکھنا ہے سیٹی میں نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک پروفارشنل سنگر بن گئی پھر امورے خانداری جو ہے وہ سیکھنے کا تو وقت نہیں ملا ہوگا وہ ایکٹی جو گھر میں ماحول بڑا اچھا تھا لٹیاں میں نے بنانی ہے سکول سے جا کے ہاں اس نان کا یہکہ مطلب گھر میں چلتی کچھیا سنا ہے آپ کی ہاتھوں میں بہت لذت ہے بہت کھانے چھو رچ بناتی ہو کھانے بہت کھانے بہت کھانے چھو رچ بناتی ہے جو آپ بہت کمال بناتی ہے کیونکہ نون لکی ہے آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جی کھری نے گوشت آئے آیا با باکنے چھوٹے چھوٹا گوشت چھوٹا گوشت اللہ زندگی کر رہے تھا ایسا پوری بات تو سنیں پوٹ کا گوشت کہیں گے مرگے تھا ایتے بات بھی مرنالے ہو گئے ہیں مرنالے نہیں میں کہوں گا مر چکے ہیں باولنگر تو ماشاءاللہ چاہی صاحب اور سیاستدان بنگے نے جے سیاستدان نہ ہوندے ہیں نا دے پیڑے میں شہر ہونے ہیں ایسے آپس کی بات ہے میرے ہوتا ماس کی برفی بڑی مشہور ہے نہیں ہوگی ہوگی یہ کہنے آپس کی بات ہے میرے پیڑے باکے مشہور ہے وہ تو پیڑے مشہور ہونے سیاستدان پیڑے مشہور ہیں آخری سوال آپ سے یہ بتائیے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب واپس تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ 100% ہوں گے میہ صاحب نے آئی جانا پاکستان مسلاہ کیے تھوڑا جونا دا دل خراب ہے تھوڑے جے گردے خراب نے تھوڑے جے بلد پریشر خراب ہے یعنی جیڑے بندے دی ساری باڈی خراب ہے وہ آکے ملک ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو سہت دے لیکن موٹر میں تھا تمام نا چاہیے دماغ اپنی ڈانا ہے نا دل خراب ہے وزا تزا گلونا دل سرچاور مال روڑا کی کہہ رہے ہیں اللہ 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 میں نونلک پشاور صدر آخر خان اچھا بتائیے ایک تو آپ نے یہ ہاتھوں میں پھول کیوں اٹھا رکھے ہیں اور وہ بھی خوشک یار یب یہ پھول لیا تھا نا تو تب تازہ تھا اچھا وہ سب نے چھوڑ ڈالا تا میاں سا باہرہا ہے میاں سا باہرہا ہے میں روز پھولوں کے ہار لے کی ائرپورٹ پہ جاتا تھا لیکن میاں سا ب نہیں آئم نواز حریف صاحب تب تک نہیں آسکتے جب تک عمران خان موجود ہیں تو کوشش کرو کہ عمران خان جائے پھر نواز ہرپ آئیں گے تو عمران خان کو لے جاؤ تمہارا تو دوست.. تو سلام چاہتا ہی میں سلام چاہتا ہی میں جلدی جلدی آئے میں یہ خوشے کونڈے سے پیڑے آجاجے سرجے دیکھو کون بیٹھے ہیں آرے وا 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 امرہ جی کیسا ہے والمدلہ میں ٹیک ہوں آہ میں بھی ٹیک ہے میں بھی ٹیک ہے وہ پراہ کی پی ہے کوئی اوہ بھائی وہ ام اینے ہے مسلمک نواز کے امسادہ بالرہی ہی ہے آہا کیا آلے میاں سلام کا بار ہے میاں صاحب جلد آرہا ہے فکر نہیں کرو یہ سنتے بھی ہمیں تین سال ہوگے یہ جلد آرہا ہے پہلے اس کے اعلان سے عمران خان کی وہ نیدے ہوڑی ہوئی ہیں جلد آرہا ہے یہ میاں صاحب ہے یا نیا سیریل ہے جو جلد آرہا ہے امیرہ جی میں آپ کا بڑا فید ہے میں آپ کا گھرنا بڑا سنتے بے چنہ بے چنہ 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 بے چنہ چنہ بے چنہ وہ تمہارے والا چنہ بے چنہ 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 نہیں چنہ 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 وہ تیرے والا ہے چنہ کاشیب صاحب تسیہ لگے اصل چنہ ریڈی لالا کہ انہوں عادت پہ گی چنہ چنہ سارے چنہ میرا بیگ گیا دومنگ پڑ یہ دانے رہ گئے آپ یہ بتائیے چنہ ہے چنہ 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 بے چنہ بے چنہ چنہ اچھا 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 آج آپ کے ساتھ جائیں گے اور ان کو لے کے آئیں گے اور پاکستان اندعباد کنارے لگائیں گے یہ آپ لے لو تو بیچنا دینا میرا بھائی ہے میاس آپ کے لئے لالا دو میں ہوتا ہے آپ رسنسمن آدمی ہونا ہو سکتے ہیں آپ اس کو بھی ڈالروں میں بیچیں گے نہیں بیچیں گے بھی نہیں بلکہ ان کو پہنائیں گے انشاءاللہ اچھا تو میرا جی وہ ہمیں سنا دو چنہ وے چنہ آپ چنے پر آپ یہ گاڑی کے رک گئی ہے یہ ہم گاڑی پہ نہیں آتا ہم سائیکل پہ آتا ہے ہار بیچنا نہیں ہے میرا اچھلی وہ یار دیکھو دوسری یار ہار پکڑ کے ہار بیچنے والا ہی لگ رہا ہے اچھا یار میں چلتا ہے میرا بھائی وہ جو خوشک پولا ہمارے گر میں پڑا ہے نا اس کا جا کے میں نے گلکند بنانا ہے اچھا اور تیرے کو میٹے پان میں رکھ کے دے گا اچھا لاوریا پان بڑا کھاتا ہے اچھا روٹی کم کھاتا ہے پان زیادہ کھاتا ہے رکھو مت یار کیا کر رہا ہے وہاں یار بالکل ٹھیک رہا ہے اتنا وزنی نہیں پکڑ 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 نہیں ہم اپٹان لوگ پکڑ میرا بھائی یہ پکڑ نہیں تو گاڑی ہو وہاں پہ رکھو رکھو یہ تیروں میں کور کر رہا ہے ان کو وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ رکھو ہمارا مرضی ہم جہاں پہ مرضی رکھیں ہم یہاں پہ رکھے گا پکڑ آستا ہی تو کتنا پیارا لگتا گوگلو موگلو سا ہم سکتنا پہ رکھیں ن اور میاں صاحب کو بولے یس پہ بیٹھ کے آجا ہے یہ اپنا فوکر تھی آرہا ہے پشتوں میں شہر عرض کیا ہے چھوڑے یار کال دے توی صاحب تینکیو سو بچ آپ شریف لائے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم ہمیرا جی سے کچھ اور نہ سنیں کچھ گنگناہ کے سنائیے اور اسی پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے جی اسا جان کے میٹ لہی اکھوے تی سڑھ وال تک سجنا مینو سو تیری دل بر جانیا مینو سو تیری مینو سو تیری دل بر جانیا تیتھو زورا زور پیار پہلو کانیا اکھا میل کے مطالے شک و تی سڑھ وال تک سجنا تی سڑھ وال تک سجنا مینو سو تیری دل بر جوار تسو مزح تک سو تیری دیوری فرقم تنزو مزح تنزو مزح پکستان زندوار موسیقی